بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں اس پروگرام کی مزبان صدرہ مونیر ناظرین 6 ستمبر کا آز دن ہے اور 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہر حروف میں لکھا جائے گا اور اس دن کی یاد کو منانے کے لیے کچھ ماضی کے اوراق کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے کچھ ماضی کی تلخوشیری یادوں کو دوبارہ سے دہرانے کے لیے آج کا سپیشل پروگرام ہم نے آپ کے لیے ارینج کیا ہے عرض پاک کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑ دینے کا عزم اور دشمن کے ناپا کے راتوں کو ملیہ میٹ کرنے کا ہے جنگے ستمبر کے شہدہ اور قاضیوں کو ہمارا سلام وہ جو صبح کا ناشتہ کرنے لاہور چلے تھے زندگی بھر کا ناشتہ بھول گئے ہیں لاہور نیوز اور پروگرام ٹاپ سٹوری کا شہدہ کو سلام افواج پاکستان کے شیرد جوانوں کو سلام آج 6 ستمبر کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جوم دفع پاکستان مناتے ہوئے اپنے ان قومی ہیروز کو یاد کر رہی ہیں جو کہ افواج پاکستان کے لیے ہمیشہ آن بان شان قربان کر دیتے ہیں ان تمام قربانیوں کو آج ہم نے خراج و عقیدت پیش کرنا ہے اور 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے رات کی تاریخی میں لاہور پر حملہ کیا تو افواج پاکستان نے شجاعت دلیری اور بہادری کی جو تاریخ رقم کی وہ ہمیشہ قائم رہے گی بلکہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی 1965 کی جنگ میں پاک پاچ نے طاقت کے نشے میں چور اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو ناکوچنے چبوا دیے اور لاہور میں ناشتہ کرنے کی خواہش رکھنے والے دشمن کو موں کی کھانا پڑی تھی 6 ستمبر پاکوہند کی 57 سالہ پرانی تاریخ کا ایک ایسا مارکہ ہے جسے صدیوں دنیا یاد رکھے گی چوینڈا کا محاس ہو اس کا حوالہ بھی آج کے پروگرم میں ہم ضرور دیں گے جہاں 1965 میں دنیا کی دوسری بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی اور اس مقام پر بھارتی اور پاکستانی اپواج آٹھ روز تک ایک دوسرے سے نبرد آسمان ہوتے رہے بھارت نے چوینڈا محاس میں اپنی اپواج کے ساتھ حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان کی بہادر اپواج کے جوانوں نے اپنی چھاتی پر بم باندھ کر ان کے درچنوں ٹینکوں کو اڑا دیا اور آج ہم لوگ اپنے عرض وطن میں اسی طرح سے شان سے زندگیاں گزار رہے ہیں آج ہم نے بات کرنی ہے جی نہ صرف پاک فوج کے ہیروز کو سلام پیش کرنا ہے ان کی بات کرنی ہے اور ان کی فیملیز کو سلام پیش کرنا ہے اپنے پولیس کے جوانوں کو سلام پیش کرنا ہے جو کہ ہمارے سکون کے لیے ہماری زندگیوں میں امن قائم کر رکھنے کے لیے اپنی زندگیاں کئی محاظوں پر قربان کر دیتے ہیں تو آج کے پروگرم کا ہم نے آغاز کرنا ہے بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمارے جو آج کے خاص مہمان ہیں ایسے بزرگ شہری جو کہ 1965 میں پاکستان وریلوے سے منسلک تھے اور اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی اس دور میں کیا یادیں ہیں کس طرح سے جنگ لڑی گئی کتنا مشکل دور تھا اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے پاک فوج نے اور ہمارے جو شہری ہیں انہوں نے پاک فوج کا ساتھ دیا تھا سب سے پہلے میں آپ کا جی انٹرڈکشن کروا دیتی ہوں مہمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصود احمد برڈ صاحب ہے جو کہ ریٹائر ریلوے آفیسر ہیں 1965 میں یہ پاکستان وریلوے سے ہی منسلک تھے السلام علیکم صرف پرگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خوش آمدید کیا حال ہے آپ کے اللہ کا کرم ہے آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کو یہاں پروگرم میں دے کے ہم اور بہت اچھے ہو گئے ہیں شکر ہے شکر ہے اللہ کا اجازر کیا عمر ہوگی 1965 میں آپ کی میرے میں ایک سٹیشن ہے چوڑ کانا کہتے تھے اس کا نام چینج ہو گیا فاروق آباد صحیح اسے کا پوسٹ تھا جب یہ جانگو ہی ہے میرے حدیدو اقارب کچھ ناروال جو بلکل بارڈر کے قریب ہے وہاں راتے تھے میرے بھائی میرے والدہ صاحب والدہ صاحب تو وہ پھر اس وجہ سے کہ بلکل وہ بارڈر پہ تھے وہ میرے پاس آگئے تھے تو پیچھے بڑا بھائی اور بابی تھی میرے تو وہ چونکہ کہ لے دے پیچھے تو میرے والدہ صاحب کو سکون نہیں آرہا تھا تو انہوں نے ایک دن آرادہ کیا کہ میں ان کا جا کے پتہ کروں گا صحیح چنانچہ ہم نے بھی کہا کہ چلو ہوا ہیں بارڈرین جانا ہم نے بارڈرین آنا کوئی بات نہیں ایسی لیکن اُو دنوں میں اٹیک وغیرہ بہت گاڑیوں پہ ہو رہے تھے کیونکہ اومنیشن کی گاڑیاں جاتی تھی آتی تھی تو وہ گئے پیار چلے گئے دوبیر کو خبر آئی یہ ٹی وی اس وقت ہوتا تھا ٹی وی تو نہیں ہوتا تھا ریڈیو پاکستان چلتا تھا بلکل ریڈیو پاکستان چلتا تھا اس پہ خبر آئی کہ ناروال جانا لے ٹرین پہ اٹیک ہوئا ہے اور انہوں نے شہرک بغیرہ کو کی ہے تو مجھے فکر لاک ہوئا کہ میرے والد صاحب گئے ہیں اور تقریباً وہ اس ہی گاڑی پہ گئے ہوں گے تو مجھے دل کے پر دھڑکا سا لگا کہ اللہ تعالی خیر کرے اور صحیح بند ہو سب گاڑی لیکن پھر بھی دل میں چین نہیں آیا میرے سوثر بھی میرے پاس آئے گئے ان سے میں نے بات کی کہنے چلو پتا کرتے ہم میں اور میرے سوثر دونوں ہم شادرہ سٹیشن پہ آگئے صحیح یہاں لاہور کے ساتھ ہی ہے شادرہ شادرہ سٹیشن پہ چونکہ میں پہلے کام کرتا رہا تھا تو وہاں ٹیلی گراف سیسٹم ہوتا تھا اس پہ میں نے ٹرائی کی ناروال کو میرانی کی تو بڑی دیر بعد داد کو آدھا گھنٹا لگا رہا ہاں تو اس کے بعد کنٹیکٹ ہو گئے ہو تو ان کو میں مازرات باقی مہمانوں کو بھی میں تاروخ کروانا چاہوں گے پھر گفتگو کا سلسلہ یہی سے ہم جوڑتے ہیں کہ رابتے کرنا کتنا مشکل تھا آج ہم لوگ اس دور میں بیٹھے ہوئے جب فون سے مہرے پاس بہت سارے اپس موجود ہیں سوشل میڈیا موجود ہیں فون موجود ہیں سیکنڈز لگتے ہیں کہ ہم کہیں پر بھی انفرومیشن دے سکتے ہیں لیکن اس زمانے میں ایک سے دوسری جگہ پیغام پہنچانا کتنا مشکل ہوتا تناظرین انیس سو پینسٹ کے جنگ کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے ایک قومی ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید جن کا نام ہمیشہ سنہر حروف میں لکھا جاتا رہا اور لکھا جاتا رہے گا ان کو پاک پاچ کا سب سے بڑا عزاز نشانے ہیدر سے نوازا گیا کیونکہ انہوں نے بی آر بی کے مقام پر دشمن کو مو توڑ جواب دیا تھا اور ان کی بہادری کا ایسا قصہ تھا کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سپیشل ڈراما بنایا گیا جو کہ ہر سال 1965 کی مور کی جب بات ہوتی ہے 6 ستمبر کے دن وہ پاکستان ٹیلی ویگن پر آج بھی آنئر کیا جاتا ہے اور میجر عزیز بھٹی شہید سے مشابت رکھنے والے ہی ایک نوجوان ہمارے پرگرام میں موجود ہیں اسے ڈراما کے کریکٹر جنہوں نے یہ کریکٹر پلے کیا ناصر شرازی صاحب السلام علیکم کیا حالیں سر آپ کے بہت بڑا عزاز میجر عزیز بھٹی شہید کو تو ملا لیکن آپ کے پاس بھی بہت بڑا عزاز کہ آپ نے ان کا رول پلے کیا ڈراما میں جی اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت بڑا عزاز ہے اور میں مشکور ہوں اس پی آر کا پی ٹی وی کا اور اس کے بعد پاکستانی قوم کا جنہوں نے اس ڈرامے کو فزیرائی بکشی اور مجھے بڑا فخر ہے اتنے بڑا ہی شہید اتنی بڑی شخصیت کا کردار میرے حصے میں آیا اور اب یہی کردار میری پہچان بن گیا ہے اس پر دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی دہائیاں بید گئیں اس ڈرامے کو بنیں اور کچھ چھپن مرتبہ یہ تیلی کافٹ ہو چکا ہے اور کریڈٹ پہ میرا نام بھی چلتا ہے ناصر شیرازی لیکن بیشتر لوگ جو ہیں ان کو آج بھی میرا نام نہیں مالوں وہ مجھے میجر عزیز بھٹی ہی کے نام سے پکارتے ہیں اس میں ان کی محبت بھی ہے شہید کے لیے ان کا اترام بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک نالیجمنٹ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا جو درکشہ ماضی ہے اور اس کے لیے قربانیاں دینے والی شخصیات جو ان کو یاد رکھا بلکل ہمارے ایک اور ننے مہمان چھوٹے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کا جو خاندان ہے ان کی بہت خدمات ہیں اور اب یہ بھی جو ہے سنگنگ کی دنیا میں اپنا نام روشن کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم جب بھی 1965 کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو ریڈیو پاکستان ہم ہمیشہ اس کا ذکر سنتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سنگرز تھے جتنے بھی گائیک تھے وہ ترانے ریکارڈ کروا رہے تھے لکھنے والے لکھ رہے تھے گانے والے ترانے گا رہے تھے پاک فوج کے کانوں تک جب پاک فوج کے کانوں تک یہ آوازیں پہنچتی تھی تو ان کا جو خون ہے کئی گناہ بڑھ جاتا تھا ان کا دل کتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دانیال شہباز علی ہیں جو کہ شوکت علی جو کہ ہمارے لیجنڈ سنگر ہیں پاکستان کے ان کے نواسے ہیں کیا حال ہے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کیا الحمدللہ جی آپ کو بھی یہ جو دن ہے یہ اتنا عظیم دن ہے کہ اس عظیم دن کے موقع پر ان عظیم شخصیات میں بیٹھنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے شرف دعوت بخشا اور آپ نے اوجی یاد کی یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے کیا سنتے رہے جو ہمارے گلوکار تھے انہوں نے اپنا کردار نبھایا کیا کیا گایا انہوں نے ہمارے پاک فوج کے لیے بلکل جی بے مثال خدمات ہیں ان کی اور ان کا تو خیر ساری دنیا کو پتا ہے کہ مجھے گھٹی بھی ان کی ہے اور ایسی عظیم ہستی کی گھٹی ہے کہ جنہوں نے اپنی آواز کی تلوار سے ایک طرف دشمنوں کے سر کاٹ دیو اور دوسری طرف اپنی اسی آواز سے جوانوں کے لہو گرمائے حوصلے بلند کیے اور تاریخ میں یہ بھی ریکارڈ ہے ان کا کہ سب سے زیادہ کسی آرٹسٹ کے اتنے نیشنل سانگز نہیں ہیں اپنی پاک فوج کے لیے اپنی سرزمین کے لیے جتنے کے میرے ابو جی جناب شاکتلی خان صاحب کی ہے اور انہی کی گھٹی ہے اور سب انہی کا صدقہ ہے اچھا چلیں پھر ہمیں جو 1965 میں ابو جی نے گایا آپ کے ان کے ایک دو لائنز تو سنائیے پہلے پھر گفتگو شروع کرتے ہیں جی میں ان کا ایک بہت ہی مشہور زمانہ ترانہ جو کہ آج تک زبان زدیام ہے اور بچے بچے کو یاد ہے ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطر جاگ اٹھا ہے سارا وطر اور اس کی دو لائنیں میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں آج مظلوم ظالم سے ٹکرائیں گے اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے سامراج خدا پیچھا جائیں گے ساتھ ہیں مردوں زنزن سر پہ باندے کفن ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں ساتھیوں مجاہدوں آہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب سر آپ کی طرف آنا چاہوں گی ایک آپ بتا رہے تھے کہ رابطے بہت مشکل سے ہوا آج تو بڑی آسان زندگی ہو گئی ہماری موبائل آتھ میں ہے پکڑا اسی وقت بات ہو جاتی ہے اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک آئٹن تھی ٹیلی گرافی ٹیلی گرافی پہ رابطہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا مل گیا تو مل گیا نام ملا تو کوئی نہیں کسی نے اٹینڈ کر لیا تو سمجھ گیا تو بات ٹیلی گرافی کی زبان بھی اپنی ہوتی ہے جی مختلف زبان تو وہ ہے ہمیں ٹرائی کرتا رہا بہرحال اللہ نے کیا کہ وہ رابطہ ہو گیا ناروال سے تو ان کو میں نے کہا کہ اے پی یعنی فون اٹینڈ کر رہے ہیں جی اٹینڈ فون تو انہوں نے میری بات سن لی میں نے ٹیلی فون پر ان کو بات بتائی کہ ایسے والا صاحب گئے تھے تو میں بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں ان کو گار سے بلا دیں اسٹیشن سے نزدیک کی گار تھا کہہ لگے ٹھیک ہے آپ بیٹ کریں تو میں ان کو بلا دیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ان کو بلایا میرے بڑے بھائی کو میں نے کہا والا صاحب گئے تھے خریے سے پہنچ گئے ہیں کہہ لگے ہیں تو وہ خریے سے لیکن ان کو ایک ہٹ ٹو گا ہے ضرور لیکن اللہ تعالی نے جان ان کی بخشی ہے وہ ایسے ہے کہ گاڑی پر شیلنگ ہوئی ہے اور ایک جو شیل تھا نا وہ ایسے کان کو لگ کے نا اس کو چھوکے گزر گئے مطلب ہے خون ہو گئے لیکن زخمی ہو گئے نا تو وہ گزر گیا ہے لیکن جان اللہ تعالی نے بچا دیئے تو میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے وہ چلو اس حالت میں پہنچ گئے ہیں اب زخمہ ہے اللہ تعالی ٹھیک کر دے ناسی صاحب میجر عزیز بھٹی شہید کا کردار نبھانا اللہ تعالی نے شکل و صورت تو آپ کو ان سے مشابہ دے دی لیکن ان کے کردار میں ڈھل جانا ان کی پسنیلٹی کو اپنے اوپر تاری کرنا کتنی محنت تھی اس میں دیکھیں جی پاکستان کے قیام کے فوراں بعد پاکستان کو امتحانات کا سامنا تھا بے شک اور 65 وار جو ہے اس حوالے سے جی بلکو امتحانات نہیں اور 65 وار جو ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا فائٹنگ اگنسٹ انیمی فائیو ٹائم بگر دن یو یہ کوئی معمولی بات نہیں اور سترہ روزہ اس جنگ میں پاکستان نے دشمن کو جس طرح مو توڑ جواب دیا اس میں تمام محاظوں پہ جتنے ہمارے شہید ہیں افسر ہیں جوان ہیں اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں ان کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے میجر عزیز بھٹی شہید نشانِ حیدر کے حصے میں یہ خدمت آئی کہ انہوں نے لاہور بارڈر کا دفاع کرنا ہے سیونٹین پنجاب رجمنٹ کا یہ کریڈٹ ہے کہ اس کے افسروں جوانوں نے بے مثال جدوجہد سے اور قربانیوں کی تاریخ رکم کرتے ہوئے اس محاظ کا بڑی کامیابی کے ساتھ دفاع کیا اب نئی نسل تک یہ جو سب کارنامی ہیں پہنچانا بڑا ضروری تھا اس میں میں پھر بات کروں گا اس پی آر کی اور پاکستان ٹیلیویجن کے کریڈٹ کی یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے انہوں نے تمام نئی نسل مختلف ادوار کی جو نوجوان ہیں ان تک یہ کارنامے پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے نشانِ حیدر سیریز میں آلموسٹ نشانِ حیدر جتنے بھی بنے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں اس میں انہوں نے کیپٹن سروش شہید پہ ڈراما بنایا پھر میجر تفیل شہید پہ بنا پھر راشد بنحاد شہید پہ بنا میجر عزیز بھٹی شہید پہ بنا یہ عزاز جو ہے میرے حصے میں آیا کہ شہید کا مرکزی کردار جو میں ادا کروں اب وہ شہید اتنے بڑے ہیں وہ شخصیت اتنی بڑی ہے بحثیت انسان کے دیکھیں بحثیت ایک آرمی آفسر کے دیکھیں بحثیت ایک سپورڈینیٹ کے دیکھیں تو اتنی پرفیکٹ شخصیت جو ہمیں بہت کم نظر آتی ہے اچھا پھر ان کا کرنامہ جو ہے اٹسلف وہ بہت بڑا کرنامہ ہے تو یہ تھا وہ اصل میں جو کرائٹیریا بن جاتا ہے دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے تو پرفارم کرنے والے کے لیے بڑا پریشر ہوتا ہے پھر اس لیول پہ جا کے آپ کو پرفارم کرنا اس لیول پہ جا کے آپ کو پرفارم کرنا ہے یہ تھا اسل تاس دوسری بات جو ہم لیکن ناصر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹی ہوں لیکن آپ نے بہت خوبصورت وہ کردار نبھایا بہت خوبصورت ہم چھوٹے تھے تو وہ ڈراما دیکھا کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ یہ چھوٹے تھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بعد میں شوٹنگ ہوتی ہے ڈراما بنتا ہے ہمیں یہی لگتا تھا کہ یہ جنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر کیمرہ لگائے گئے تھے اور آپ واقعے میں ہی میجر عزیز بھٹی تھے جو ان پر شہید ہوتے ہم بچپن کی وہی یادیں تھیں ہم سب کی کہ وہ اتنا حقیقت کے قریب ترین بنا ڈراما اچھا جی اس میں ایک اہاں بات اور بھی تھی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ پرفارم کرنا تھا وہ روٹین کے ایکٹرز نہیں تھے they were serving people from پاکستان آرمی جوان ٹو اے جنرل بلکہ اس میں ایک سین ایسا ہے جس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ بھی تشریف لاتے ہیں اب ان لوگوں کے ساتھ پرفارم کرنا کہ ایک سیویلین جو ہے وہ فٹین ہو اس کیریکٹر میں اور ویسا ہی لگے یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا بارہ اس کے لئے مجھے ٹویننگ دی گئی اور سیونٹین پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ مجھے اٹیچ کیا گیا اس کے بعد ٹوینٹین پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ میں نے کافی عرصہ گزارا لرننگ ٹیچنگ کا سارا پروسس ہوا اور پھر کہیں جا کے آفرے ویری لانگ ٹائم میں کابل ہوا کہ یہ روز جو ہے پرفارم کس ہوں گا اس میں مجھے کچھ لوگوں نے اور بھی ہیلپ آؤٹ کیا جن کا تعلق سکسٹی فائی وار اور اس زمانے میں وہ لوگ سرونگ لوگ چلے نا صاحب اس کی بھی ضرور ہم آپ سے ڈیٹیلز لیں گے کہ کس کس طرح سے وہ محنت ہوئی کردار نبھانے میں لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے واپس آ رہے ہیں شورٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مہمان ہمارے ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ مازی کے حوالوں کا ذکر ہو رہا ہے 1965 کی جنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے مقصود آمد برچ صاحب ہمیں سے یہ بتائیے کہ 1965 کی جنگ میں کہاں پر آپ کی پوسٹنگ تھی اور کیا ذمہ داریاں آپ اس دور میں نبھارے تھے اور جنگ جب جاری تھی آپ لاہور میں ہی تھے کیا نہیں جی میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس وقت وہ سٹیشن کا نام تھا چورکانہ جو اب چینج ہوگے فاروق آباد ہوگے اس جگہ پوسٹا اور میرا کام تھا ٹرینوں کو پاس کرنا ادھر سے گاڑی لینا اس کو اگلے سٹیشن تک پہنچانا یہ ساری ذمہ داری اس کو لائن کلیر دینا یہ کرنا جو بھی اس کے ٹائمز کنڈیشنز ہوتی تھی ان کو پوراکار کے گاڑی کو سیف لی اگلے سٹیشن تک پہنچانا اس کے آرائیوال تک ذمہ داریا ماری ہوتی تھی تو اس وقت اس سائیڈ پہ اتنا زیادہ زور نہیں تھا جتنا کہ یہ ناروال چوینڈا لاہور لاہور پہ زیادہ زور تھا صحیح کیونکہ وہ یہ کٹ اف کرنا چاہتے تھے رابی کا پول یا ادھر ایک پول آگے آتا ہے اس سے تین لائنے ان کی ڈسکنیکٹ پاکستان کی ہو جاتے تھے ناروال لائن راول بینڈی لائن اور فیث آباد لائن صحیح اگر وہ ایک پول ٹوڑ جاتا تو یہ سارا سیسٹم جو ہے ساری ٹرینے بند ہو جاتی سارا امنویشن سپلائی بند ہو جاتی تو زیادہ زور ان کا یہ ہی تھا کہ ان کو توڑا جائے صحیح لیکن انہوں نے بھی بڑی جوان مردی سے مقابلہ کیا اور اس کا ڈیفینس کیا اچھی طرح ہم لوگوں نے جہا تھا کوہ ساکتا میں سوکر سیونٹی ون کی بات ہے میں شادہ ہمیں آ گیا ہوا تھا رات کو بارہ بیجے ڈیوڈی تھی شروع نہیں ہے تو جا رہے ہیں ہم نے نہیں پروہ کرنی کہ اوپر سے بمباری ہو رہی ہے یا جہاز آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر الارم ہو گیا میں بیٹوین ڈیوڈی آور تو ہم نے پنا کہانے نہیں ہے اپنا جو ٹیبل پڑا ہو گیا اس کے نیچے بیٹھ جانے ہیں ناظرین گفتگو کا ہمارا سلسلہ اپنے مہمانوں کے ساتھ جاری ہے لیکن ساتھی ساتھ اب ہم دانیال سے جاہیں گے کہ کچھ ہمیں سنائیں اور کچھ جو ہم نقمے سنتے ہیں خاص طور پر ان دنوں کے حوالے سے وہ یادیں تازہ کریں بلکل جی ایک بہت خوبصورت ملی نقمہ نسیم بیگم صاحبہ کا گیا ہوا اور مشیر کازمی صاحب کا لکھا ہوا آپ سب کی نظر کہتا ہوں ہے راہِ حق کے شہیدو ہے راہِ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتے ہیں اے راہِ حق کے شہیدو لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا دیئے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سوہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیئے تمہیں 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 چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں اے راہِ حق کے شہیدو شہیدو صرف پاکستان کی تاریخ نہیں عالمی تاریخ جو ہے عالمی عدب پہ اس واقعے کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں تو سکسٹی فائی وار جو ہے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے دفاعی اعتبار سے دیکھیں اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے پانچ گناہ زیادہ بڑے دشمن کو شکر دینا جذبہ بھی بڑھا جی بلکہ دیکھئے جی چاہے وہ سیویل سیٹیزن ہوں افاجی پاکستان سے تعلق ہو کریٹیو لوگ ہوں فنکار ہوں عدیب ہوں شاعر ہوں ہر شخص کہا رہا تھا کہ میں کچھ کروں اور آپ یقین فرمائیے کہ نائنٹینگ سکسٹی فائی وار کے حوالے سے جو عدب کریئٹ ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے وہ زندہ جعوید ہے جس طرح شہدہ زندہ ہے نا جی شہید کے بارے میں کہا نا کہ مردہ نہ کہو حضرت اللہ کا حکم ہے نا کہ شہدہ کو مردہ مت کہو یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لیکن تمہیں ان کی زندیوں کا شعور نہیں تو شہدہ کے بعد جو چیز زندہ ہے اور شہدہ کے کارنامے ہیں اور پھر ان کارناموں کے حوالے سے جو عدب تخلیق کیا گیا میں سمجھتا ہوں وہ بھی زندہ جعوید ہے تو اس دور میں فنکاروں کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے ملکہ ترن و نور جان شاکت علی صاحب ہیں مسعود رانہ صاحب ہیں مہدی حسن صاحب ہیں اسی طرح شعورہ کے نام میں بہت زبدیس کنٹیبیوشن ہے بالخصوص میں مشیر قاذمی صاحب کا ذکر کروں گا یہ جو بھی نغمہ انہوں نے ہمیں گا کے سنایا اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں تمہیں وفا کی تصویروں سلام کہتی ہیں حمایت علی شاعر جن کا لکھا ہوا ہے ساتھیوں مجاہدتو اے دشمنے دی تُو نے کس قوم کولل کارا شاکت علی صاحب کی یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی جو چیزیں ہیں ان میں یہ عدب بھی ہے یہ نغمے بھی ہیں موسیقاروں کا بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے دیکھئے نا جی ایک گلوکار نے تو بڑی کامیابی سے گا دیا ایک شاعر نے بڑا کچھ صورت اغمہ لکھا بیوزک ہر چیز کپلیٹ ہوگی تو ایک شاکار ایک ماسٹر پیس بنے بلکل بلکل جی گفتگو کا سلسلہ یہی سے ہم جوڑیں گے لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے واپس آ رہے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مقصود ہے بچ صاحب ہمیشہ یہ بتائیے کہ ہم لوگ عام لوگوں کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ عام لوگ لوگ گھروں سے نکل رہے تھے کھانے بنا رہے تھے چیزیں لے کر آ رہے تھے کہ کسی طرح سے ہمیں بھی موقع ملے اور ہم بھی بارڈرز پر پہنچیں بلکل یہ صحیح ہے اور جب یہ ٹرینیں ہماری گزرتی تھی نا ملٹری کی ٹرین ہے جی تو لوگ تو آئے و لے کے تو کھڑے ہوتے تھے ان کو دینے کے لیے صحیح ان کے اوثلاف صحیح کے لیے کہ آپ ہمارے لیے جنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہماری طرح سے توفہ ہے تھوڑا کھائیں تھوڑا پیائیں یہ وہ ایسے مطلب جذبہ گھر میں بنا کر یہ نہیں کوئی کسی سے مانگنا جانگنا یہ کچھ نہیں تھا اچھا جی ٹرپس جہاں سے گزرتے تھے نا لوگ پھول ان پہ نشاور کرتے تھے اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے جی ڈنڈے اور حکیاں لے کے لوگ بارڈر کی طرح روانہ ہوگے ہمیں بھی لڑنے کا موقع دیں پھر آجے پاکستان سے کنسرن لوگ جو تھے انہوں نے سمجھایا کہ جی ہم ہیں ہم لڑ رہے ہیں آپ ہمارے لئے دعائیں کیجئے اور جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں اس میں سیول ڈیفنس سے آگے ہی جو تھی کہ جب بلیک آؤٹ ہو تو کیا کرنا ہے بلکل لائٹ سوال نکلنے ہم بلکل ایسے ہیں ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں سیولینز کا بھی بڑا رول ہے رینجز کا رول ہے پولیس کا ہے سیول ڈیفنس کا رول ہے تو کوئی شعبہ زندگی کا ایسا ہے نہیں جو ہمیں اس زمانے میں فال نظر آتا نہ ہو اور ہر شعبے نے اپنا کام بہترین انداز میں جام دیا میں سمجھتا ہوں سپیرٹ اتنی تھی دیکھئے اس زمانے کیا کمال کی لیڈرشپ تھی پریزنٹ جنرل ایو خان ہے اس کے بعد آرمی چیف جنرل موسی خان ہے ائر فورس کے جو چیف ہیں ائر چیف وہ نور خان صاحب ہیں اور پھر نیول چیف جو ہیں وہ ایڈمرل ای آر خان صاحب یہ کمال کی لیڈرشپ تھی اور اس کے بعد ان کے نیچے جو کور کمارڈرنز ہیں جیو سیز ہیں بریگیڈ کمارڈرنز ہیں اپارے پاکستان کی کمیٹمنٹ کیا ہے حفاظت ہے پاکستان انٹرنل این ایکسٹرنل انہوں کے خلاف بھی لڑنا ہے ریہبلیٹیشن کا ورک ہے بے شمار کام ہیں پیس ٹائم میں فوج کا رول ہے اور وار ٹائم میں تو خیر ہے ہی بلکل جی بلکل چاہے پیس ٹائم ہے چاہے وار ٹائم ہے پاک فوج ہمیشہ ہمیں سب سے آگے دکھائیں ماضی کی اتنی یادیں ہیں اتنی قصے ہیں کہ میرے خلق کئی گھنٹے بھی یہ پروگرم کیا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا کیونکہ مہمان بہت ہی سپیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پروگرم آپ کو پتہ ہے جی وقت دورانیاں ہوتا ہے ایک اس کا مختصر سا تو مجھے پروگرم اختتام کرنا ہے اس لیے میں چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے پیغامات لیے جائیں سر ہمارے دیکھنے والوں کو نوجوانوں کو آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کا پیغام تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان آفت میں جی ان کی مدد کی جائے جیسے بھی ہو سکے صحیح کیونکہ ہمیں بیرونی کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت ہمیں اندرونی خطرہ ہے یہ جو بچارے سلاب میں گرے ہوئے ہیں بھوکے مار رہے ہیں چھات نہیں ہے ان کے پاس بیمار ہو رہے ہیں خدا راہ سب مل کے ان کی مدد کریں کیا بات ہے ناظر صاحب کیا کہیں گے دیکھئے جنگے ستمبر سن پینسٹھ میں حب الوطنی اور جہتیتی کی جو مثالیں سامنے آئی ہیں وہ قائم رہنی چاہیے ہمیں دشمنوں سے محتاط رہنا چاہیے دفاع پاکستان ہم سب کی ذمہ داری ہے اور دفاع پاکستان کے لیے فواج پاکستان کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے ہر شخص کو کھڑے ہونا چاہیے بلکل آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں جی بلکل مجھے گھٹی ہے جناب شاکت علی خان صاحب کی اور انہوں نے مجھے گانے سے زیادہ وطن کی محبت اور پاک فوج کی محبت جو ہے وہ سکھائی ہے اور میں اس چینل کے توصل سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں دانیال شہباز اپنی صلاحیتوں کو اس وطن عزیز پر قربان کرنے کا عزم اور وعدہ کرتا ہوں اور تمام دیکھنے والوں کو بھی یہی اینڈوائز کروں گا کہ وہ بھی ایسا کریں کیا بات ہے جی یہ صرف ایک دانیال کا پیغام نہیں تھا بلکہ یہ ہماری پوری نوجوان نسل کا پیغام ہے جو دانیال نے دیا ہے مجھے آپ سے اجازت چاہنی ہے کیونکہ پرگرم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اپنا قائل رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں نیک حوالوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلے پرگرم میں ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بار